اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں مزاق پڑھا دیجئے جب وہ نماز پڑھانے لگیں یہ مردہ اٹھے گا تالیاں بجائیں یہ سب مزاق اڑائیں گے اللہ کے ولی کا مزاق اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من آدھا لی ولی فقد آدھنتو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ سے کون جنگ کرے گا اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مولی گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے تو مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے اسرار کر کے بلایا آپ آئیے جنازہ پڑھائیے ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا جنازہ صفے لگائی آپ منع کرتے رہے زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا آپ نے تکبیر باندھی چاروں تکبیر انوی سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہی اٹھے گا نردہ اور تالیاں بجائے گا مزاق لیکن وہ اٹھائی نہیں اٹھائی نہیں جب سب سلام پھیل دیئے مخدوم سنہ نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا مجھے معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مزاق گوارہ نہیں فرماتا تو ان نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑ دیا اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں لے جاؤ دفن کرو وہ ہمیشہ کیلئے مر گیا لوگوں نے توبہ کیا اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مزاق کرتا ہے میرے عزیزوں اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے اس غلیز متوئے کو آج تک میں یاد رکھا ہوں اللہ اس پر لانت کرے جالیوں کے پاس کھڑا ہے ہندوستانی پاکستانی جو ہجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعائی ہو یا رسول اللہ فریاد ہو یا رسول اللہ حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں وہاں موجود ایک وعابی متوئے کو غصہ آیا اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو کیا رسول سے مانگتے ہو یہ شرک ہے کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں میرے عزیزوں بھات سچی ہے اللہ ہی دیتا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہ میرے امام آلہ حضرت نے انہیں سنگایا دربارِ رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے اے نادان اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا کبھی نہیں سمجھ سکتا اس متعلی نے میرے سامنے حرکت کی تھی کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر اور اپنی پیٹ جالیوں پر لگا لگا کر کہ گھیسنے لگا پیر اچھل اچھل کر کے کہنے لگا یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا ان حجیوں نے کان پکڑ لی اور وہاں سے نکل گئے میرے عزیزوں کچھ لوگ میرے ساتھ تھے انہیں نے کہا پوچھا بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے گستاخی کر رہا ہے عذاب آ جانا چاہیے مجھے اس وقت ہمارے بزرگ کی بات یاد آئی میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا انہیں کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں بارش آگ کی نازل ہو جائے زمین پھڑ جائے یہی اللہ کا عذاب ہے کہا یہ دکھنے والے عذاب ہیں اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کہ بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے اللہ نے ایمان صلب کر لیا ہے اس کا ختم ہو چکا ہے یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہیں اسی طرح میرے عزیزوں جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے وہ اس دنیا کی نیامتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں لیکن خیامت کے بھن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزاق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیو آدمی سو گیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں قرآن ان کی کرامات کی گوائی دے رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلکیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہا ہے یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارہ فرمائے گا وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا انتقام اور وہ منتقی میں حقیقی ہے بہرحال مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے میں کچھ آخری باتیں یہ بھی ارز کروں کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم عشرقی سلطان تھے ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی بڑا پھرت پاک استقبال کیا اور بادشاہ ابراہیم عشرقی بھی مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کیلئے اپنا مسکن بنائیں مخدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیرے حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا اور وہی ہوا آج جو کہ چوچا شریف ہے وہ جون بور کی ریاست کے اندر آتا تھا اب آپ کو میں یہ بھی بتا دی بسخاری نام سنا ہوگا آپ میں یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصوے وہاں مشہور ہیں ایک بسخاری ہے یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے کچوچا شریف اور بسخاری یہ دونوں اس وقت اتر پردیش میں ہیں فیض آباد ہوا کرتا تھا زیلہ آپ اس کو امبیڑ کر نگر کیا گئے ان کو ناموں کو بدلنے کی بڑی وہ پڑی ہوئی آئے یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے تاریخ بدل جائے گی یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے پرندہ وہ کونسا پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں بگلا ہے یا کوئی بھی جب شکاری قریب میں آتا ہے شکاری قریب میں آتا ہے تو پروں میں اپنا مو چھپا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے آپ میں چھپ گیا اب مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے کھالی نوی چھپ جانے سے پورا وجود نہیں چھپتا الاباد کو بدل دینے سے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی آپ جتنے بھی ناموں کی تبدیلی کا آج راگ علا پر ہو ابھی ابھی تر پردیش میں پھر سنا کہ لکنوں میں کسی ایک میوزیم کا نام بدل دیا علی نگر کو آریہ نگر کر دیا مغل سرائے جو ایک سٹیشن تھا دین دیال اپادیا جتنے بھی نام تم تبدیل کرتے جاؤ ٹھیک ہے آج تمہارا وقت ہے انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں دونوں نے گاؤں گاؤں کے شہر شہر کے نام نہیں بدلے بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے جنہوں جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا ہے بات آئی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے جو بسکھاری ہے اور کچھوچھا ہے آج بھی یہ مشہور ہیں دو قصبے ہیں جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں وہاں مخدومی سانی رحمت اللہ تعالیٰ لے بسکھاری میں آرام فرما ہے اور یہاں مخدومی شرف سمیمی آرام فرما ہے آپ مخدومی سنہ کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا لوگوں نے پانی پیش کیا پانی کھا رہا تھا آپ نے صرف یہ فرمایا بسکھاری یعنی یہ کھاری پانی ہے آپ کے زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بسکھاری ہی ہو گیا آج تک بسکھاری آپ نے فرمایا بسکھاری تھوڑا آپ آگے گزرے آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے کیا فرمایا کچھ اچھا ہے یہ کچھ اچھا ہی کہ چھوچا شریف بن گیا ہے کچھوچا کا وجہ تصمیہ میں نے آج بیان کیا ہے الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچھوچا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے ہم جھگرے اور فسادات والے ان نام محاق تفرقہ بعض لوگوں میں سے نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے اقابلین نے ہمیں تمام مشاہعق کا عدد و احترام سکھایا ہے آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں ایک طرف مخدوم سننہ ہیں اور اگر ایک طرف اعلیٰ عزت فاضل بریل بھی ہیں تو کبھی کمپیر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے یہ بزرگ کون ہے تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی ان اولیاء اکرام کے مقامات کو ناپنے کی اعلیٰ عزت فاضل بریل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سننہ سے وابستہ ہر شہزادے کا عدب احترام فرماتے تھے حضرت محدث آزم کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ کو آپ نے جب بھی ترسگاہ پر رکھا ہے آلیاء عزت اللہ تعالیٰ نے کبھی کرسی پر نہیں بہتے تھے اس لئے کہ مخدوم سننہ کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے آلیاء عزت اللہ تعالیٰ نے وہاں کا عدب سکھایا ہے اور کچھوچا شریف کے بزرگاں نے دی جو سادات اکرام ہیں انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی سرکار کلہ مختار اشرف کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ سرکار مفتی آزم ہند رب اللہ تعالیٰ نے کا عدب فرمایا کرتے تھے بلکہ محدث آزم کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام نظمی میاں صاحب قبل آدم اللہ اقبال ہو کے والد ماجد ہیں شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث آزم کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے خود آلہ حضرت کی فاضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے سمانے میں وقت کے مجد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے ان کے کلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے یا کسی اور نے نہیں کہا کہ چھوچا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے میرے عزیزو اگر کہیں نفرت آتی ہوئے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے ہم نے بریلی میں کچھوچا کی محبت سیکھی اور کچھوچا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے الحمدللہ چند سال پہلے میں کچھوچا شریف کے عرص میں بھی حاضر تھا بریلی شریف کے عرص میں بھی ہم حاضر ہوتے ہیں ہم نے دیکھا مقدوم سمع رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص مقدسہ میں کچھوچا شریف میں وہاں پر بریلی شریف کے سجادہ نشین بھی حاضر ہیں نائب سجادہ نشین بھی ہیں عالی عدد کے خانقہ کے شہزادے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جب بریلی شریف کے کم شریف میں دیکھا تو کچھوچا کے سادات بھی یہاں پر ہیں پھر ہم نے سوچا پھر آخر یہ جو ماحول میں جو چند لوگ دیکھتے ہیں یہ کون ہیں تو پتہ چلا کہ یہ بی جے پی اور کانگریس کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں ان کا مشاعر سے کوئی تعلق نہیں وہ پر سب معاملات صحیح ہیں یہاں یہ ٹکڑوں پر پلنے والے لوگوں کے معاملات ہیں اسی لئے میرے عزیزو ان معاملات میں ہمیشہ ہمیشہ اس لئے کہ آپ جیفت ہی یہ جے 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 کرتے بی جے پی کے جنڈے لیے جے 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 کرتے کانگریس کے جنڈے لیے یہاں جا کر دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ مہدی کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نیچے اتار دے گا پھر اسی شخص کو یہاں دیکھا تو ایسا لگا کہ کانگریس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اتارے گا کہ دونوں طرف کا آدمی ہے اور دونوں طرف بھی بھجاتا ہے اسی طرح سلاسل میں بھی کچھ لوگ داخل ہوتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی اور دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کبھی ان کی مخالفت یہاں آ کر کے کرتے ہیں کبھی ان کی مخالفت وہاں جا کر کے کرتے ہیں اللہ کا بھلا انام و اکرام ہے ہمارے ان مشایخ پر جنہوں نے ہمیں درمیانی راستہ آتا فرمایا ہے ہمارے لیے تاج الشریعہ بھی ہے اور شیخ الاسلام بھی ہے الحمدللہ ہم درمیانی امت ہے اہل سنت و جماعت ہے اور ہم مشایخ کا عدب اعترام بھی جاتے ہیں کچھ اچھا جس کو مخدلل سنانی نے فرمایا وہ آج کیا ہو گیا کہ چھوچا شریف اب وہ کچھ اچھا نہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے